اسلام علیکم سیسوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں ہرچ کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی نے مزفر گڑھ میں کاری کے مبینہ تشدد سے بچے کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا آر پیو ڈی جی خان سے واقع کی رپورٹ طلب دوسری جانب ہربنسپورا لاہور میں پلوٹ سے دو سالہ بچے کی لاش ملنے کا بھی نوٹس سیسیو پیو لاہور سے واقع کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد زلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہو لاہور میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر چھ سو چوہتر مقدمہ درج بغیر ماس گھومنے پر سا سو چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر ایک ہزار تین سو اٹھتر مقدمہ درج کیے گئے سربرا لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ کرونا وبا میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے احتیاط برت نہ ہوگی پولیس لائنس کلا گجر سنگھ میں اینٹی رائٹ فورس کے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سربرا لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ایس ایس پی اینٹی رائٹ فورس ساجید کھوکر نے فورس کی ٹریننگ بارے بریفنگ دی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں چھے سو چرانوے افسران اور اہلکاروں نے حصہ لیا سیسی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کے مطابق اینٹی رائٹ فورس ترکیش تربیہ یافتہ جدید ساز و سمان سے لیس پہترین فورس ہے شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھنے میں اینٹی رائٹ فورس قلیدی کردار ادا کیے ہوئے ہیں ایس پی کینٹ سعاد عزیز کے ایس اچو سرور روڈ فاروق آزم کے گھر آمد انہوں نے ایس اچو فاروق آزم کی اعادت کی پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور جلد سے ہجیابی کے لیے دعا کی ایس اچو فاروق آزم چوکی گلدش ٹاؤن کے علاقے میں پولیس مقابلے کے دوران زخمی ہوئے تھے ایس پی کینٹ سعاد عزیز کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والوں کے علاج اور معالجے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے دولفن سکوارڈ کی سٹریٹ کریمنلز کے خلاف کارروائیاں سات ملزمان گرفتار نواب ٹون مسافروں کے روپ میں وارداتیں کرنے والا جیب تراش گرفتار دولفن سکوارڈ نے ملت پارک جنرل سٹور پر واردات نقام بنا دی ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار دولفن سکوارڈ نے شفیق آباز سرہام فائرنگ کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا رائیور میں دو ڈاکو گرفتار کر لیا گئے ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو لوٹ رہے تھے ملزمان کے قبضے سے تیز دھار کٹر، اسلحہ اور چینے کے موائل فانز براوڈ لور ارمائل پولیس لاہور نے جالی چیک کے مقدمے میں مفرور دو اشتہاری گرفتار کر لیا مجرم اسلام آباد اور خانے وال پولیس کو مطلوب تھے مفرور اشتہاری اجاز اور وارس کو گرفتار کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کیا گیا جبی سٹی پولیس لاہور نے تین ملزمان کو جوا کھیلتے موقع پر گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضے سے دعو پر لگی نگد رقم اور تاش کے پتے برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا شیرہ کورٹ پولیس لاہور نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا ملزم احمد کی قبضے سے سینٹر میکزینز دو پسٹلز اور تین میکزینز اور گولیا برامر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا نشتر کالونی پولیس لاہور نے سنیپ چیکنگ کے دوران اسلحے کی نمائش کرنے والا گرفتار کر لیا فریاد نامی ملزم کے قبضے سے پسٹل اور گولیا برامر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی